کیا عشاء کے صرف چار فرض پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی عشاء کی نماز لمبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ صرف چار فرض پڑھ لے تو کیا اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح اگر اثر کی بھی صرف چار رکت فرض پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا حنا صاحبہ بہاولپور سے جی حنا صاحبہ بلکل فرض نماز ہو جائے گی سترہ رکتیں سوچ کے نماز ہی چھوڑ دینا عشاء کی یہ تو بہت بڑا ظلم ہے تو چار فرض یہ بہت زیادہ ضروری ہیں اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھ رہا صرف چار فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض تو ذمہ سے ساخت ہو گئے نا ورنہ فرض چھوڑنا تو کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں تو کسی بھی طرح ہو فرض بہرحال پڑھے باقی عشاء کے بعد دو سنتیں موقع دائیں تو وہ بھی پڑھ لے کیا جا رہا ہے اس میں وہ بھی موقع دائیں کبھی کبھار چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا اس میں گناہ کا خطرہ ہے ایسا شخص قابل ملامت ہے نبی کی سفارش شفاہ سے محروم ہونے کا خطرہ ہے تو اس لیے دو سنتوں کا بھی معمول بنانا چاہیے کبھی کبھار چھوڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن بارحال دو سنتوں میں اور چار فرض میں زمین آسمان کا فرق ہے دو سنتوں کے چکر میں چار فرض کبھی بھی نہ چھوڑیں نہیں پڑے جا رہے تو چار فرض ہی پڑھ لیں لیکن عام دو سنتوں کبھی معمول بنا لیں تو چھے رکعتیں ہیں عشاء کی جس کو ہم کسی حد تک ضروری کہہ سکتے ہیں چار فرض تو وہ تو فرض ہیں بہرحال اور دو سنتیں موقع نہ ہیں وہ چھوڑنا حرام اور کبیرہ گناہ تو نہیں ہے لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص جو سنتیں نہ پڑھے اور تین رکعت وطر رہ گئے وہ پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لیں وہ بھی واجب ہیں وہ چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے باقی اثر سے پہلے چار رکعتیں پڑھنا وہ سنت ہے وہ لازمی نہیں ہے